حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاصر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا علی ہمارے گھر میں بے برکتی رہتی ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں دل بھی بے سکون سا رہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت مجھے بتاؤ جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو اس میں سے کچھ نیچے تو نہیں گرتا تو عورت یاد کرنے پر کہتی ہے کہ یا علی جب میں دودھ کو ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا نیچے گر جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا جب بھی اللہ کے دیئے گئے رزق میں سے کچھ چیز نیچے گرتی ہے اور گر کر جلتی ہے اس گھر میں بے سکونی رہتی ہے آپ کا دل بے سکون رہتا ہے آپ میں اتفاق نہیں رہتا آئندہ جب بھی دودھ ابالنا کوشش کرنا کہ اس کو نیچے مت گرنے دینا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں برکت اور دل میں بے سکونی ایک بات کہوں آپ سب سے کہ ٹک ٹاک پر اگر کوئی لڑکی تنگ لباس پنتے گانوں پر لپسنگ کرتی ہے انہیں پلیس کبھی بھی نیگیٹیو کمنٹس ہرگز مت کیجئے آپ نیگیٹیو کمنٹس کرنا چاہیں گے صرف اس لیے اس کی باہری صورتحال کو دیکھ کر یہ ہم انسانے کے کسی کی باہری صورتحال کو جج کرتے ہیں لیکن اللہ تو دل دیکھتا ہے نیت دیکھتا ہے تو کیا پتا کہ وہ شخص اللہ کے ہاں آپ سے بھی زیادہ قریب دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ آحادیث بتاؤں گا جو کہ آپ کی زندگی میں رہنمائی کریں گی اگر ویڈیو پسند ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا حضورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے موزن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے عزت کی وجہ سے مسلمانوں کو گالی دینا قبیرہ گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کی ماند ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے رشتے داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو ٹکنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے انسان ساری زندگی اس خیال میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے اور نہ کیا تنہیں وہ جو میری چاہت ہے تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اور اس دکھ کو سب سے زیادہ عورت جھیلتی ہے میری یہ ویڈیو بے اولاد حضرات کے لیے ہے مجھے ان سے صرف دو چیزیں چاہیے ایک ان کا اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو بھی اولاد عطا کر سکتا ہے وہ اللہ جو حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی اولاد عطا کر سکتا ہے آپ نے صرف کرنا اتنا ہے کہ دو نوافل آپ نے صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ایا کنا بدو و ایا کنا ستائین پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی دوموں نے پینا ہے اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں دوستو اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اگر آپ قیامت کے دن پیاس کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اگر آپ کے دماغ میں بہت سارے وسوسے اور سوچیں رہتی ہیں تو آپ سورہ ناس کی تلاوت کریں اور اگر آپ حادثات یا پھر حادثوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ فل کی تلاوت کریں اور اچھی بات کو آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کو اور بھائیوں کو فائدہ ہو شکریہ جزاک اللہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی برائی نکلا ہے لیکن جو آپ کو برا لگتا ہے اس کو غور سے دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہی نکلا ہے تو خوشگوار زندگی گزارنے کے چند اصول بتاتا ہوں کام آئیں گے محفوظ کر لینا نمبر ایک من ملے جس سے رشتہ رکھو اسی سے جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں جو پچتا نہیں اسے کھانا نہیں جو سنتا نہیں اس کو سنانا نہیں جو آپ کے راز چھپا نہ سکے اسے راز بتانا نہیں جسے آپ کی محبت کی قدر نہیں اسے کبھی جتانا نہیں اور جو دوست موسم کی طرح بدل جائے اس کو دوبارہ کبھی دوست بنانا نہیں جو نظروں سے گر جائے اسے دوبارہ اٹھانا نہیں جو سچ پات پر بھی روٹ جائے اس کو دوبارہ منانا نہیں اور جہاں آپ کا سب سے قیمتی وقت لگا ہو وہ ضائع ہو جائے اس پر کبھی پشتانا نہیں ایک دوست کا سوال ہے کہ ہم عید ملاد النبی کیوں مناتے ہیں اور اس کو تاریخ سے ثابت کریں تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے کچھ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی ان کے پاس گزر کر پوچھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات پر کسم کھا سکتے ہو کہ کیا تم اس ہی بات پر بحث کر رہے تھے تو سب صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے قسم کھائی اور اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سب لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے تھے میں وہاں اپنے ہجرے میں بیٹھا تھا میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ وہ جو مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ازکار اور آپ کا شکر ادا ہو رہا ہے اللہ وہاں ارش پر بیٹھا فرشتوں میں خوش ہو رہا ہے تو اسے میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی میفل اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور آپ اس کو کم کرنے کیلئے ٹیپلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو ٹیپلٹ استعمال کرنے سے ہمارے گردے کا کام بڑھ جاتا ہے اور اس سے ہمارے گردے افیکٹڈ ہوتے ہیں اس ویڈیو آپ نے بڑا چمچ سونف کا اور چھوٹا چمچ سفید زیرے کا لینا ہے اور دو علاج آپ نے ان کو ایک پانی میں یا پھر دودھ میں اُبال لیں اگر آپ کوئی شگر نہیں ہے تو آپ اس میں شکر ڈال لیں اور پی یں آپ کو امیڈیر ریزلل ملیں گے اور ٹیبلٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ ہر بندہ اس سے افیکٹ ہے تاریخ نے مجھے دو ایسے انسانوں سے ملایا جو صبر کی انتہا کچھ ہوئے ایک حضرت امام حسین اور دوسری حضرت سینب حضرت امام حسین بہتر جان نشین جو بھی جاتا شہید ہوتا اور آپ امام حسین اس کے لاشے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر واپس خیمے ملا دے اپنے بیٹے علی اکبر علی اصغر ننہ سا بیٹا آسان کام نہیں ہے حضرت زینب اپنے بیٹے اون محمد کے لاشے سامنے بڑے ہیں لیکن وہ وہاں پر نہیں وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ازا تلاش کر رہی اس سے بڑا سبر کوئی نہیں کوئی نہیں کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے وہ عورتیں کبھی بھوڑی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں اور شادی سے پہلے لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہوتی ہے جو پہن اڑ کر اچھی لگتی ہے مگر شادی کے بعد شوہر کی توجہ اور محبت عورت کے چہرے کو ایسا نکھارتی ہے کہ مزید خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے لوگ ہمیشہ عورت کو الزام دیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی جس کا شوہر ہی اسے اہمیت نہ دیتا ہو وہ بھلا کس کے لیے سجے سبر کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہو گے وہ ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے اسے آپ بدتمیز کہیں گے تو وہ بدتمیز ہوتی چلی جائے گی اور اگر اسے آپ پیار اور مان سے رکھیں گے تو وہ آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی اس لیے اپنی بیویوں سے محبت کیجئے